یہ عزت یہ نام تم سے ہے یہ کام یابیہ یہ عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا یہ مقام تم سے ہے آج مجھے جس موضوع پر لد پشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کی عظمت جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے معلیم بنا کر بھیجا گیا استاد کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ کافی اور شافی دلیل ہے کہتے ہیں نبی کا استاد نہیں ہوتا لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کا استاد نبی ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو استاد تھے حضرت شعب علیہ السلام اور حضرت خیزر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر حضرت شعب علیہ السلام کی آٹھ سادہ خدمت کی اور ان سے بہت کچھ سیکھا یہ بات قابل غور ہے کوئی بھی معجلہ استاد کی عظمت کے بغیر علم و ترقی کا ایک قدم بھی تیہ نہیں کر سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا سلاسہ تمہارے تین باپ ہیں ایک وہ جو تمہیں زمین پر لے کر آیا دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دی اور تیسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا اور فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ قابل قدر وہ ہے جس نے تمہیں علم دیا میرے خیال میں استاد کا مقام و مرتبہ اور استاد کی عظمت اس سے زیادہ کوئی بھی ہاں نہیں کر سکتا حاضرین مجلس حاضرین مجلس استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا مامار ہوتا ہے وہ قوم کو تہذیب و تمندر اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ استاد کا مقام کسی بھی معاشرے میں ریر کی ہٹنے کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے میں استاد ہی قوم کو تربیت دیتا ہے استاد ہی بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے گویا کسی بھی قوم کو کوئی حکومت تربیت نہیں لیتی بلکہ ایک استاد تربیت دیتا ہے خدالت نہیں بات کی جائے تو قوم کی ناکامی اور قوم کے سرپرازی دونوں کا باعث استاد ہی ہوتا ہے عزت بھی خدا دیتا ہے رتبہ بھی خدا دیتا ہے استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے جنابے والا بادب بانصیب بے عدب بے نصیب ہوتا ہے قانون ارتقاء کی روح سے قانون ارتقاء کی روح سے علم یافتہ قوموں کو یہ حق حاصل ہے کہ کم علم قوموں پر حکمرانی کی جائے اس بات کا زبانہ گواہ ہے کتا ہے کہ یافتہ قوموں نے اس زمین پر حکمرانی کی ہے اور ان پر قومیں ان کے مہتاد رہی ہیں اگر آج ہم بستیوں میں گرے ہوئے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم عدب کرنا بھول گئے ہیں جنابے والا ہمیں اپنے نصیب سے کبھی شکوا نہ ہو جو ہم پاسے عدب رکھتے ہوں ہمیں اپنے مقدر سے کبھی گلہ نہ ہو جو ہم خسلتاً با عدب ہو ہمیں کبھی کسی ناکامی کا مو نہ دیکھنا پڑے جو ہم اپنے اسادزہ کے سامنے زانوے تلمز بھی شائع رکھا ہو ہمیں کبھی کسی مائیوسی کا مو نہ دیکھنا پڑے ہمیں کبھی کسی مائیوسی کا مو نہ دیکھنا پڑے جو اپنے مولین کے روبرو نظر جھکانے کے عادی ہوں حضرت علی کا کون ہے جس نے مجھے بھی حفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہوا یہ ہے مقامِ عدب اور اس سے ملتا ہے سچا نصیب سچی دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی جنابے والا اہلے والای ماجم اگر ہم سے اس قدر آگے نکل گئے ہیں جس کی یہی مجھا ہے کہ وہ استاد کا اثر مقام جانتی ہیں آج اگر پابلک ٹرانسپورٹ پر کوئی سینڈ خالی نہ ہو تو قوم کے استاد کے لیے سینڈ خالی کر دی جاتی ہے عدالت میں استاد کی دواہی کو پادری کی دواہی سے زیادہ مسترد سمجھا جاتا ہے امریکہ میرا بات ہے اگر کوئی دارہ بھی نہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اپنے استاد کو سلوٹ پیش کرتا ہے بلکل ہی بیسے جیسے ایک سپاہی اپنے اوفیسر کو سلوٹ پیش کرتا ہے جنابے والا بڑے بڑے بادشاہ جن کی گذریں اگر ہی رہتی ہیں اپنے مولین کے سامنے سر جھکا دیا کرتے ہیں سکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ اپنی تلوار کی دار پر بدکی مرستو جیسے مولین میں اول کا شفیر تھا یہ غم کھاتا چل جاتا ہے مجھ کو یہ غم کھاتا چل جاتا ہے مجھ کو مجھے اس خوف سے فرصد نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے جنابے والا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دستان کی اگر اس حکومت نے علامہ اقبار کو سر کا خطاب دینا چاہا تو برک کے گورنر نے علامہ اقبار کو اپنے دفتر پر بلایا تو علامہ اقبار نے یہ کتاب حصول کرنے سے انکار کر دیا جس پر انگریز گورنر بہت حیران ہوا وجہ دریافت کی تو اقبار نے فرمایا پہلے میرے استاد مولمی میر حسن کو شمس العلماء مولمی میر حسن کا خطاب دیا جائے پھر میں سر کا خطاب حصول کروں گا اس پر انگریز گورنر نے جواب دیا علامہ اقبار آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں بڑے بڑے مقالات تخلیقی ہیں لیکن آپ کے استاد مولمی میر حسن نے کیا تخلیق کیا تو اس پر اقبار نے جواب دیا میرے استاد مولمی میر حسن نے اقبار تخلیق کیا ہے اقبار تخلیق کیا ہے جنابے والا اس پر انگریز گورنر مولمی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کیلئے راضی ہو گئے تو اس پر اقبار نے مزید فرمایا کہ میرے استاد کو یہ ختاب دینے کے لیے عام صدقائی دفاتر میں نہ بلایا جائے بلکہ سلالہ ترکیر سیار کورٹ میں مرکت کی جائے اور پھر ایسا ہی کیا گیا آج بھی مولمی امیر حسن کو کوئی نہ چانتا اگر وہی رفع بلکہ استاد نہ ہوتے آج مولمی امیر حسن کو شمس علماء مولمی امیر حسن کے نام سے جانا جاتا ہے الغرز استاد کا مقام و مرتبہ اور استاد کی حضرت ہر چیز سے بلند ہے جنابے والا رسول کا استاد اللہ کو کہا جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے مولمی منا کر بھیجا گیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سے اپنے ہی تاجر کا لگم پسند نہیں کیا یہاں تک کہ آپ حجاز کے بہت بڑے تاجر تھے آپ نے اپنے لئے پسند کیا تو مولم یعنی استاد کا مقام استاد کا حقہ پسند کیا استاد کی عظمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے یہ دستیں معصوم کو لوگ کلم دیتا ہے یہ دستیں معصوم کو لوگ کلم دیتا ہے نون حالوں کو تقدیل حرم دیتا ہے روشنی بارتا پھرتا ہے سورج کی دھرا روشنی بارتا پھرتا ہے سورج کی دھرا دوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے آپ کی سماتوں کا بے حیش شکریہ وصلہ موسیقی